تازہ ترین ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے اور ابھی آپ کو بتائیں شہر قائد میں بارش کے بعد ملیر ندی میں پانی کی روانی سے سڑکیں زیرے آپ آگئیں شہریوں کی حفاظت کے لئے محکمہ ٹرافک نے ملیر ولایہ شاہ سے مرتضی چورنگی بلوچ کولونی سے بروکس چورنگی جانے والا روڈ ٹرافک کے لئے بند کر دیا محکمہ ٹرافک کا ایک کہنا ہے کہ قیوم آباد سے کورنگی سنتی علاقے کو ملانے والا کورنگی کاؤزوے زیرے آپ ہے جس کے باعث یہ سڑک بھی ٹرافک کے لئے بند کر دی گئی محکمہ ٹرافک نے شہریوں کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ وہ مشکلات سے بچنے کے لئے متبادل راستہ اختیار کریں ٹرافک پولیس نے قیوم آباد سے کورنگی سنتی علاقے میں آنے والوں کو بروکس چورنگی کا راستہ اختیار کرنے کی ہدایت کی اس کے علاوہ ٹرافک پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملیر کوٹ سے مرتضی چورنگی جانے کے لئے شہری قائد آباد کا روٹ استعمال کریں اور بلوچ کولونی سے کورنگی جانے کے لئے جام صادق پل کا راستہ اپنائے کراچی انتظامیہ نے شہریوں کی رہنمائی کے لئے ملیر ندی کے اطراف میں پولیس بھی سائینات کر دی جس نے ندی کی طرف آنے والے ٹرافک کو روک دیا